موسیقی اچھے طریقے سے واش کر کے میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں کٹنگ اسی طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کی شملہ میرش کی ریسی بھی بہت ہی مزے کی بنے گی اور دکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگے گی مقاین گریڈ ہیں جو جو اس میں استعمال ہوں گے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو ڈیٹیل سے ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ اس میں استعمال ہوگا 150 گرام میں نے کیوپس کی شکل میں کٹے ہوئے پوٹیٹوز لیے ہیں کچھ میں نے گرین چلیز کٹ کر کے لیے ہیں تقریباً سات سے آٹھ عدد اور تین سے چار عدد میں نے اس میں ثابت گرین چلیز بھی ڈالنی ہے 100 گرام اس میں سلائسز کی شکل میں کٹے ہوئے انین استعمال ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے کٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ مانینہ حاف ٹیبلی سپون میں نے اس میں جنگجر گالک پیسٹ کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر شیپ میں جنگجر گالک ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور 1 فورت کپ اس میں کوکنگ آئل استعمال ہوگا بہت ہی سمپل اور آسان انگریڈنٹس کے ساتھ بہت ہی مزدار قسم کی ریسپی ہے یہ ڈرائی سپائسز دیکھ لیتے ہیں ایک ٹیبلی سپون اس میں کٹا ہوئے دھنیا میں نے استعمال کیا ہے ہاف ٹیبلی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹیبلی سپون اس میں کٹی بھی لال مرچ استعمال ہوگی ہاف ٹیبلی سپون ہلتی پاوڈر ون ٹیبلی سپون تقریباً اس میں میں نے زیرہ استعمال کیا ہے اگر زیرہ پاوڈر ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹیبلی سپون نمک حضب زورت آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک پیاری سی کڑا ہی لیں گے اور کوکنگ کی طرف چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اس میں میں نے ون فورت کپ کوکنگ گول ڈالا ہے اور کوکنگ گول کو بھی تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھے طریقے سے گرم ضرور کر لیا کریں اس کے بعد اس میں یہ سلائسز کی شکل میں کٹے ہوئے پوٹیٹوز ڈال گے اس کو دو سے تین منٹ میں نے نورمل فلیم پر کوک کیا ہے تاکہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے اگر آپ نے بہت ہائی فلیم پر کوک کرنے ہیں تو آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ ہم نے انہیں جسٹ گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے انہیں ڈارک براؤن نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اس دوران اس میں چمچ بھی یہ لاتے رہے ہیں دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں لاؤڈ براؤن ہونے لگے ہیں تو میں نے اس میں جنجر کارلک پیس جو پہلے سے بنا کر رکھا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو کہ میں ریسپی کی دوران آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی اس لئے آپ نے ریسپی کو اس کیپ نہیں کرنا اور اس ریسپی کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کوئی بھی انگریڈینٹ ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے اس میں میں نے کیوبز کی چکل میں کٹے وے پوٹیٹوز ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں کیونکہ بقائے انگریڈینٹ ڈال لیں گے تو پوٹیٹوز گلنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں اس لئے ہمیں سب سے پہلے پوٹیٹوز کو ڈالنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے بنای کر لیجئے تاکہ ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت کسر رہ جائے تو وہ ان کی جلدی سے ہتم ہو جائے ساتھ ساتھ اس میں گرین چلی جو تھوڑی بہت میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئے وہ بھی ڈال دوں گی چمچ اس دوران ہلاتے رہے اور نورمل فلیم پر ان سارے انگریڈینٹس کی اچھی طریقے سے بنای کرتے رہے اور سپائسز بھی اس میں ساتھی ایٹ کر دیجئے ریڈ چلی پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ کٹاو اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ثابت زیرہ کا بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے ہلدی پاورڈر اور ساتھ ساتھ یہ گٹی بھی لال مرچ اس کا بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اپنے کھانوں میں اسے ضرور استعمال کیا کریں and the last but not the least نمک has بزرد half table ان سارے سپائسز کو اچھے طریقے سے آلووں کے ساتھ مکس کر لیں اور ان کی بھی بنائی کر لیجئے دو سے تین منٹ تک ان کو اچھے طریقے سے لو فلیم پر ہم نے بنائی کرنی ہے تاکہ سپائسز بھی اپنی اچھی سی فریگرنس چھوڑ دیں اور یہ آلو میں جو تھوڑی بہت کسر ہے یہ بھی جلدی سے گل جائیں لیکن بنائی کے دران آلو اتنے جلدی گلتے نہیں اسی لئے اس میں ہم نے پانی ضرور ڈالنا ہے تقریبا آدھا گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے جلدی ہی گل جائیں دیکھئی جی آدھا گلاس اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم نے ڈھک کے چھے سے آٹھ منٹ تک رکھ دینا ہے لو فلیم پر تاکہ ہمارے آلو اچھے طریقے سے گل جائیں کیونکہ اگر آلو نہیں اچھے طریقے سے گل لیں گے تو ہماری ریسپی مزی کی نہیں بنے گی اس کو ابھی ہم ڈھک کے چھے سے آٹھ منٹ کے لئے لو فلیم پر رکھ دیں گے تقریبا چھے سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھئی جی پیاری سے ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں اس کے اندر جو پانی تھا یہ بھی خوشک ہو چکا ہے چمچ کی مدد سے اس کو ہم اچھے طریقے سے ہلا لیتے ہیں اور اس کی بھی دوبارہ سے ہم تھوڑی سی بنائی کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی اور کسر رہ گئی یہ بھی اچھے طریقے سے ہتم ہو جائے اور ہمارے آلو جو تھوڑے بہت آپ کو جلدی ہو کوئی مہمان وغیرہ آجیں اور اگر آپ نے پوٹیٹو کی کوئی ریسیپی بنانی ہو تو آپ ٹیمائٹر جو ہیں ہمیشہ پوٹیٹوز میں لازٹ میں ڈالا کریں تاکہ ہماری جو پوٹیٹوز ہیں وہ اچھے طریقے سے جلدی ہی گل جائیں ورنہ اگر ہم ٹیمائٹر پہلے ڈال دیں گے تو پوٹیٹوز گلنے میں زیادہ ٹائم لیں گے ساتھ ہی ہم نے یہ چھے سے ساتھ عدد گرین چلیز اور جو راؤنڈ شیپ میں کٹی ہوئی شملا مرچ ہیں یہ ڈال دی ہیں آلو ہم نے اچھے طریقے سے پہلے ہی گل آلو ہم اس میں مزید پانی ایڈ نہیں کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری پیاری ہماری راؤنڈ شیپ میں کٹی شملا مرچ میں نے استعمال کی شملا مرچ کی ڈیفرنٹ ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں جو کہ میں وقت وقت اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی اس کے ساتھ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ آپ روزانہ کی بیس پر مزیدار قسم کی ریسپیز دیکھنے کو ملتی رہیں اور یہ شملا مرچ اچھے ذریقے سے ریڈی ہو چکی ہیں ایک پیاری سی میں ٹری لیے پلیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ سرونگ میں جو استعمال کریں اور یہ جو ہم نے شملا مرچ کوک کی ہیں آلووں کے ساتھ اس کو سرف کریں گے سرونگ یاد رہے بہت ہی most important step ہوتا ہے اسی لیے سے کبھی بھی سکپ مت کیا کریں اگر آپ سرونگ اچھی ہو تو آپ کی ریسپی میں چار چان لگ جاتے ہیں جیسا کہ میں ہر ایک ریسپی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ کو سرونگ اچھے طریقے میری ریسپی کو کس طریقے سے ٹرائ کرتے ہیں مزیدار قسم کی شملہ مرچ اور آلو کی ریسپی شیئر کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریسپی میں میٹھا سپیشل اور اوکیزن کے حساب سے ہر ایک ریسپی شیئر کرتی رہتی ہوں تو اگر آپ نے مزیدار قسم کی ہر ایک ریسپی سے لطف ہندوز ہونا ہے تو اس کے لئے میری ریسپی کو اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی ریسپی سے لطف ہندوز ہو سکے مزیدار قسم کی شملہ میرچ اور آلو کی ریسپی ریسپی آئی ہم کو مزیدی لگی ہوگی اور آپ نے اس ریسپی کو انجوائی کیا ہوگا کل اگ نیو ریسپی کی ساتھ حاضر ہوگی تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کل کون سی ریسپی سکھنی ہے تاکہ میں اپنے ویورز کو وہی ریسپی سکھاؤ کل اگ نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ